آدھا ورز ہے جنابہ علی اوف یہ کرونا کار بشیر بکر صاحب کا ایک شہر یاد آتا ہے مجھے کئی لوگ پڑھ رہے ہیں میں سے آج کل اس شہر کو کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تفاق سے یہ نئے مجاز کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا اب ایسا لگ رہا ہے صاحب یہ کرونا سے آخر کب نجات ملے گی کوئی بتانے کو تھی یاد نہیں نہ سرکار نہ بیگیانک نہ ڈاکٹر نہ مطر نہ دشمن نہ دوست بس چل رہا ہے کرونا کار چل رہا ہے صاحب سمحل کے رہی ہے جس کا فور اب دوستوں سے تو ارسائے دراز ہوا کسی محبوب کو بغل گیر کیے ہوئے یا کسی دوست کو گلے لگائے اب کوئی ملو ہی جاتا ہے تو ہاتھ تک ملانے سے گریس کرتا ہے یہ کیفیت ہے آجیو وہ غریب کیفیت ہے اور یہ صرف کیول اپنی ہی نہیں ہے یہ تو پورے عالم کا یہ دور چل رہا ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کیسے ایک نئی سلسکتی جیسے ڈیولپ ہو گئی ہے پہلی دوسری کلاس کے بچے جو ہے اونلائن پڑھائی کر رہے ہیں یوہاں گھر میں گھسے مندے بیٹھے ہوئے ہیں ماباپ ان کو باہر نہیں جانے دے رہے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ایسا خوف تاری ہے زندگی کا ایک جیون کا کہ بھائی یہ کہاں کہاں آ گئے ہم اور ایکنومی کی اگر ہم بات کریں کہ ابھی پچھلے دنوں ابھی بھی چل رہا ہے جو مزدور لوگ ہیں تقریباً بیس کروڑ مزدور جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹے ہیں پہلے آپ اور ہم شاید ان مزدوروں کی کبھی نہ تو فکر کرتے تھے نہ عزت کرتے تھے وہ پلمبر ہو وہ کارپینٹر ہو کہ پینٹر ہو یا دہاڑی کا مزدور ہو یا سبزی والا ہو یا جوتے جوڑنے والا ہو یا دھووی ہو ان کو کبھی ہم نے کوئی بیشش توجہ دی نہیں سا لیکن اس اروغ ناکال میں ہمیں اور آپ کو سب کو پتا لگیا ہوگا کہ یہ لوگ یہ وہ آتمنے بھر لوگ تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کی اکنومی کو ٹیکا دیا ہوئے تھا یہ لوگ کھانی رہے تھے دیش کا یہ کھلا رہے تھے دیش اب یہ سب لوگ بے روزگار ہیں اور ہنٹو ماؤت ہیں ہاتھ پیروں سے ہیں بھوپال میں کہا جاتا ہے کہ سب ہاتھ پیروں سے ہیں لیکن وہ پونجی پتی جن کو ان لوگوں نے اپنے پریشن سے کروڑپتی اروپتی بنا دیا انہوں نے ان لوگوں کو ایک منٹ میں سڑک پلا دیا اپنا گھر بار سب چھوڑ کے بچارے گئے تھے بڑے بڑے شہروں میں باؤں میں دلی پول کو وہاں سے کھدیڑے گئے بڑا مشکل ایک سلسلہ ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سلسلہ کب ٹک چلے گا کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ ابھی تو اس کا پیک نہیں آیا ہے بھئی پیک کیا ہوگا بھوپال میں جب آج کی ڈیٹ میں اسی نبھے روز کیسس نکل رہے ہیں پورے ملکی اگر ہم بات کریں تو دس ہزار سے زیادہ کیسس نکل رہے ہیں اور تین لاکھ سے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں یہ تو شکر ہے اوپر والے کا کہ ہندوستانی آدمی کی جو ایمیونٹی ہے وہ بہت مضبوط حساب ہے کیونکہ ہم بہت نفاست میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں ہم بہت زیادہ آرام آسائشوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو پیٹالیس چھالیس ڈگری ٹیمپریچر میں سڑک پہ سونے والے اور گھومنے والے اور ڈگنے والے لوگوں سے ہیں اور یہی چیز وہ ہے جس نے ہماری ایمیونٹی کو مضبوط کیا ہوا ہے ہم یوروپیلز یا امریکلز کی طرح جو ہے بہت زیادہ سویدھا بھوگی جیون نہیں جیئے اس لیے ہندوستانی آدمی کی جو ایمیونٹی ہے وہ بہت مضبوط ہے اور دنیا میں اس لیے ہندوستان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے اور ریکوری ریٹ ہمارا دہ سیادہ ہے آپ کلپنا کیجئے کہ یدی ہمارے ہاں امریکہ جیسا ہی حال ہو جاتا ہے کہ آج ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگ مر گئے ہوتے ہیں یا آگے آنے والے وقت میں ہم ایک سو پہتیس کروڑ لوگ آس پاس ہیں ہمارے ہاں جو سواست سویدھا ہیں وہ کتنی لچر ہیں خاص طور سے سرکاری سواست سے وہاں ابھی سپریم پورٹ نے کل سنگیان لیا سوتا ہے کہ ڈلی کے اندر لاشوں کے ساتھ مریضوں کو رکھا جا رہا ہے بڑی خراب استیتی ہے اس خراب کے باوجود ہماری ہاں استیتی بہت نیانترن میں ہیں تناہوں کنتو نیانترن میں ہیں تو میرا تو یہ اپنا خیال ہے کہ صاحب یہ وائرس مہد ہے جب جائیں گے تب جائیں گے اب بہت ہوا اب اس وائرس کے ساتھ جینا ہمیں سیکھ لینا چاہیے اپنے اپنے کام پر نکلو جائے جو ہوگا تو دیکھا جائے گا ویسے بھی قیاد تین لاکھ لوگ ہیں اس میں سے ڈیڑھ پونے دو لاکھ لوگ تو ٹھیک ہو چکے ہیں اس وائرس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھ لینا چاہیے تب ہی ہماری یہ جو ڈوبتی ہوئی ارتبی وستہ کی جو نیا ہے نا یہ کچھ اوپر روٹ سکے گی خوف میں جینا بڑا مطلب جو ڈر گیا تو مر گیا صاحب ہمیں اب نیڈر ہوکے کچھ سادھانیوں کے ساتھ ہم سینیٹائزر کا استعمال کریں ہم جو ہے موسک کا استعمال کریں ہم ہیڈ لفظ کا استعمال کریں اس کے ساتھ ہم اپنے کام پر اگر لوٹ آتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کی اکنومی کے لیے بہت اچھا سائن ہوگا باقی میڈیا جو یا سرکار جس طرح سے ہمیں ڈر آ رہی ہیں اتنا ٹھیک ہے احتیاط کے لیے سب ٹھیک ہے میڈیا سے مجھے یاد آیا کہ جو کرونا کا مندیکال ہے میڈیا پر بھی بہت ہی پریت بادت ہوکے ٹوٹا ایسا تمام اخباروں سے مطرکاروں کو نکالا جا رہا ہے میڈیا پرنیوں کی چھٹنیاں ہو رہی ہیں تنخواہیں آدھی سے کم ہو رہی ہیں کرنا ہے تو کرو بھئی یا نہیں تو مت کرو لیکن مطرکار بچارہ جو دنیا بھر کا درد لکھتا ہے یا بتاتا ہے وہ اپنے بارے میں بچارہ کبھی کچھ کہہ نہیں کرتا ہے کم ہے تو کم میں گزارہ کریں نہیں ہے تو نہیں میں گزارہ کریں بس ایک اہم ہے ایک آنا ہے اس کو کہ کلیکٹر صاحب اسے سلام کر لیتے ہیں یا مکہ منتری بخال چال پوچھ رہتے ہیں اسی بھی خوش لیتا ہے لیکن یہ خوش فہمی بھی اب اس کورونا کال نے توڑی ہے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں بھی ہے خود لگاؤ اور خود اچھے ہو جاؤں تو میں آپ سب کو سکانہ دیتا ہوں اور یہ کام نہ کرتا ہوں کہ بہت جل از جل ہمیں اس خطرناک وبا سے اس خطرناک بیماری سے خطرناک وائرس سے نجات ملک ادارت چاہتا ہوں سنگیت تیسو لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا ڈخل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں ڈخل نیوز ڈخل نیوز